سوگے تھے آپ کا نیوزلین بھارت میں آپ کے ساتھ میں ہوں شارف ابراہیم کولانچل کے ہر چھوٹی بڑی خبروں کا سمیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا کولانچل کولانچل کے خبروں سے روبری کر آئیں گے لیکن اس وقت راچی سے ایک بڑی خبر ہے پہلے اس خبر کا ذکر کر لیتے ہیں راچی کے پسکا موڑ کے پاس اوجہ مارکٹ جنک نگر میں فائرنگ ہوئی اپرادیوں نے چھے راؤنڈ سے زیادہ فائرنگ کی ہے اپرادیوں نے پتی پتنی کو گول ہی ماری ہے اسپتار لے جانے کے دوران دونوں کی موت ہو گئی پولیس پورے معاملے کی تفتیش میں جھوٹے ہی ہے پندرہ اوپیز شہدر کے اوجہ مارکٹ جنک نگر کا یہ پورا معاملہ ہے اندردن فائرنگ کی ہے اپرادیوں نے جنک نگر کی اگھٹنا ہے جہاں پتی پتنی گھائل ہو گیا علاج کے لیے اسپتار لے جائے گیا جہاں راستے میں دونوں نے دم توڑ دیا ہے صحیح ہوگی عمران ہمارے ساتھ لائیو جوڑنے نے سیدھے ان کا رکھ کرتے ہیں عمران بہت بڑی خبر رازدانی راچی سے پتی پتنی کو نشانہ بنایا گیا تاپرادیوں نے اندردن فائرنگ میں دونوں کی مرتی ہو گئی کیا آپ ڈیٹ کیا جانکاری دیکھیں بلکل سارے رانچی کے پندرہ اوپی چھتر کے جنک نگر میں ڈبل مرر گھٹنا کے انجام دیا گیا ہے ڈبل مرر گھٹنا میں پدی پتنی کو ٹارگیٹ کیا گیا جس میں دونوں کی ہی موت ہو گئی ہے لگے اس پوری گھٹنا کے پیچھے کی وجہ جو ہے پندرہ اوپی کی پولیس سکڑنگر کے سیدھے انہیں جو پولیس پادیتکاری ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں لگتار چیزوں کو کھنگالے میں جھٹے ہیں اور جانکاری جھٹا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پوری گھٹنا ہوئی ہے اور گھٹنا کے پیچھے کون سے لوگ ہیں کیوں اس پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے گھٹ پر گولی مارے گئی سر کیا کچھ جانکاری آپ لوگوں کو مل پائی ہے کیس طرح سے یہ پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے ہماری پراتمی جانکاری کا نشار جو ہے کہ پندرہ اتھان آن ترکرت میں جینک نگر میں جو ہے جو ہے اگیاتا پرادی کے دوارے پتی پتنی کو گولی ماری گئی ہے جو گھٹی کو گولی مارے گیا اس کا نام برشاہ راہوں ہیں اور اس کی دوسری پتنی جو ہے اس کا نام شونی مونڈا ہے ابھی فیلال پراتنی جانکاری کا مشار جو ہے یہ ابھی پتا چلا ہے کہ یہ جس وقتی کو گولی لگی ہے وہ ہتیا کے کیس میں جو ہے جیل سے باہر آئے ہیں اور ان کی برد میں اور بھی آنے کیس درج تھے لیکن اور کیا کیا معاملے ہو سکتے ہیں کن کے ساتھ ان کا بیواد ہے پولیش ہر بندو پر جو ہے اس کا پوری چھانمین کر رہے ہیں اور جو بھی پہلو ہیں پہلو کو انشان دھان کر کے اس کو تیزی سمولوگی سو اور انشان دھان کو پھلا کریں گے اور ادھمیتن کریں گے ابھی جانچ چل رہی ہے اور جانچ کے اپراند پر چل پائے گا کہ کتی روڑ کو لکھتے گی ہے پتنی کے حد تک عاروپ میں ہی ساتھ جیل گایا ہوا تھا نہیں ابھی اس پر چھانمین کر رہے ہیں کہ کن کے ساتھ میں ان کا رہا ہے تو ابھی اتنا اسپسٹ ہے کہ یہ جیل سے سجا آفتہ ہے اور سجا آفتہ کر کے یہ بھاہ رہے ہیں اور کن بندوں پر ان کا کن کے ساتھ بھی وعدہ سبھی بندوں پر جو پلیس چھانمین کر رہی ہے دیکھیں یہ راجی کے سٹی ایس پی تھے راج کوری مہتر فوراں گھٹنا اسٹرل پر پہنچے اور گھٹنا اسٹرل میں پہنچنے کے بعد جو ہے اس پورے معاملے کی تپتیس میں جڑ گیا ہے کہ کس طرح سے یہاں پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا اور اس پورے گھٹنا کے بعد ایف ایس ایل کی ٹیم کے ساتھ سکھ دین اگر پندرہ کے ساتھ کوتوالی ڈی ایس پی سٹی ایس پی ساتھ کئی جو پلیس پتیسکاری ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور پورے معاملے کی تپتیس کاری جس وقت یہاں پوری گھٹنا ہوئی جس جگہ کی تصویر ہم دکھا رہے ہیں یہ وہ جگہ جہاں پر برشاہ او رہاں اپنی پتنی کے ساتھ موجود تھا اسی دوران جو پرادیت ہے وہ اندہ دھون تریقے سے تقریباً آجا درجن آرون فائرنگ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا اور فائرنگ کی گئی جس میں دونوں کو ہی گولی لگی برشا کو سر پہ اور ان کی پتنی کو سریر کے ملٹیپل جگہوں پر گولی لگی جن کے وجہ سے حیستیتی ناجک ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ان کے ہسپٹیل لے جائے گا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرد گوشت کر دیا ساری فسپری گھٹنا کے بعد جو مہتپون جانکاری مل رہی ہے اس میں کہ جو مرتک ہے وہ پچھلے نو سالوں کے بعد دیڑھ مہاں پہلے ہی جیل سے باہر آیا تھا سجا آیا ہفتہ تھا اور وہ اپنے سجا کو کاٹ کر کے باہر آیا اور اس کے بعد اس طرح کی پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا پولیس تمام پہلو پر جانچ کر رہی ہے کہ گھٹنا کے پیچھے کی وجہ کیا ہوئی ہے اور کن وجہوں کے وجہ سے جو برشا ہو رہا ہو ہیں اس کی ہتھے کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تارگیٹ برشا کو کیا گیا تھا لیکن چکی پتنی اس جگہ پہ موجود تھی اس لیے پرادیوں جب یہاں سے بھاگنی کی کوشش کر رہے تھے تو پتنی کا طرف بھی فائرنگ کی گئی ہے فائرنگ کرنے کا دوران پتنی کو بھی تقریباً تین رون جو گولی ہے وہ لگی ہے جس کے بعد پورے ماملی کی جانچ جو ہے پولیس اب کر رہی ہے حالانکہ اس پوری گھٹنا کے بعد جو ہے وہ پوری طریقے سے پولیس کے طرف سے اگر ہم کا ہے تو جانچ جو ہے جو ہے خوکا ہے اسے بھی برامت کیا گیا خوکا کے ساتھ جو بلٹ سیمپلز ہیں وہ جب کی جاری ہے چونکہ یہ پڑا کیمپس ہے یہ ان کا اپنا گھر ہے گھر پر گھوز کر پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے گھٹنا کے بعد آج پاس کے لوگ بھی جب تک چیزوں کو سمجھ پاتے تب تک جو ہے وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا اپرادی جو ہیں وہ بھاگنے میں سفل رہے چلیے امران اپرادیوں نے وردات کو انجام دے دیا موقعہ وردات پر پولیس پہنچ گئی ہے سی ٹی ایس پی کے نتریت میں سی ٹی ایس پی بھی موقعہ وردات پر پہنچے ہوئے ہیں امید کی جانی چاہیے کہ اس پورے معاملے کا جل سے زلد خلاصہ ہو جائے گا اور پولیس اپرادیوں کو سلاکوں کی پیچھے پہنچائی جو ستیا کانٹ کا خلاصہ بھی کر دے گی بہت شکریہ امران تمام بات چیت تمام جانکاریوں کے لئے آپ کا لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا